اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ امیدہ خیریت سے ہوں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز نمبر فور پوائنٹ ٹو کے کوششن ون ٹو ایٹ ہم نے کیے تھے آج ہم نے نائن سے آن ورڈ کوششن کرنے ہیں ففٹین تک میس آج ہم نے یہ ایکسرسائز کمپلیٹ کر لینے ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کوششن نمبر ٹین کی طرف میں یہ بات ریمائنڈ کروا دوں کہ جو کوششن ہم ویڈیو میں مطلب میں کروا دیتی ہوں ان کی بھی آپ نے خود سے پریکٹس کرنی ہوتی ہے اور جو کوششن آپ کے لرننگ ورک میں ہوتے ہیں وہ تمام کوششن آپ لوگوں نے اپنے رف نوٹس پر کرنے ہوتے ہیں اور کچھ اس میں سے جو ہے وہ ریٹن فور میں دیے جاتے ہیں وہ آپ نے وہ بھی ایسے ہومورک سولف کرنا ہوتا ہے مینز اے ٹو زی لرننگ ورک آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے اس کی تو کوششن نمبر ٹین کی طرف ہم چلتے ہیں کہ if x پلس 1 over x is equal to 3 then find the value of x cube plus 1 over x cube ہمیں x پلس 1 over x کے given ہے اور cube چاہیے تو ہم کیا کریں گے آپ اسی expression کا cube لے لیتے ہیں دونوں طرف یہ ہو جائے گا 27 اور اسی اگر ہم کھولیں تو یہ بنے گا x cube plus 1 over x cube plus 3 into x into 1 over x into x plus 1 over x اب یہ x سے cancel out ہو گیا ہمارے پاس بنے x cube plus 1 over x cube plus 3 یہ کٹ گیا تو یہ ہو گیا 1 اور یہ چیز as it is آگئے اب اس کی ویلیہ ہمارے پاس given ہے 3 تو اب یہ as it is لکھا 3 into 3 is equal to 37 اب یہ ہوگا 33 is and 9 اتھر پلس ہے ادھر جا کے منس ہو جائے گا 27 minus 9 is equal to 18 تو ہمارے پاس result آگے x cube plus 1 over x cube is equal to 18 اب ہمارے پاس question number 12 ہے کہ 3 x plus 1 over 3 x is equal to 5 then find the value of 27 x cube plus 1 over 27 x cube اسی طرح سے جو given expression ہے ہم اس کا cube لے لیں گے دونوں sides پر اور cube اسی طرح سے open کریں گے as the a cube a کی جگہ پر کیا دیکھ رہے ہیں 3 x اور b کی جگہ پر کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ 1 over 3 x and 3 a b into a plus b تو آپ a اور b یہ آپ اس میں a and b مثلا کہ 1 over 3 x یہ آپ اس میں کٹ کے یہاں پر 1 آ جائے گا اور یہ as it is آ جائے گا تو 27 x cube plus 1 over 27 x cube plus 3 into this term is equal to 125 یہ as it is to 1 over term کیونکہ اس کی تو ویلی فائنڈ کرنی ہے plus 3 اور 3 x plus 1 over 3 x کی جگہ پر ہم نے 5 رکھ دیا تو ہمارے پاس آ گیا plus 15 is equal to 125 اب یہ terms as it is اور یہاں پر آیا 1 to 5 minus 15 اور یہ ہمارے پاس آ گیا یہ ہمارے پاس آ گیا 1 1 0 تو اب اس کا result ہمارے پاس کیا آ گیا 110 next time ہمارے پاس question number 14 factor is x cube minus y cube minus x plus y اگر ہم اس کا pair بناتے ہیں x cube کا y cube کے ساتھ اور x کا y کے ساتھ تو ہم پہلے اس کو expand کر لیتے ہیں تو اب جو ہے ہم نے x cube minus y cube کو expand کر دینا ہے x minus y formula جو ہے وہ use کرتے ہوئے x minus y and x square plus x y plus y square یہ formula جو ہے آپ کے book میں mention ہے ٹھیک ہے اس exercise سے back پر جو pages ہیں اس پر یہ formula's mention ہیں تو آپ نے وہاں سے learn کر لینا ہے اور یہاں سے ان دونوں terms میں سے ہم minus 1 common لے لیتے ہیں اندر بچائے گا x minus y اب x minus y یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے common لے لے اندر بچائے گا x square plus x y plus y اس کے مطلب یہ پوری term اور minus 1 ٹھیک ہے تو اب یہ اس کی factorization ہو گئے اس طرح سے مارے پاس ہے 8 x cube minus 1 over 27 x cube 27 y cube تو 8 x cube ہے ہم اسے لکھ سکتے ہیں 2 x cube یہ بھی 8 x cube ہی ہوتا ہے اسی طرح سے 1 over 27 y cube کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 over 3 y whole cube یہ بھی اسی کے اقل ہوتا ہے تو اب یہ بن گیا a cube minus b cube اسے ہم expand کر لیتے ہیں formula کے ذریعے a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus a b plus b square مطلب کہ a minus b a کی جگہ پر آپ 2 x دیکھ رہے ہیں b کی جگہ پر 1 over 3 y دیکھ رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا 2 x minus 1 over 3 y اور اس طرح سے جب ہم یہاں پر لیں گے ایک ہی جگہ پر 2 x تو یہ ہو جائے گا 2 x کا square plus اب a into b مطلب کہ 2 x into 1 over 3 y plus b کا square b کی آپ کے پاس 1 over 3 y تو اس کا square ہو جائے گا اور ہمارے پاس یہ term end میں as it is آگئی اور 2 x کا square 2 x کا square مطلب کہ 2 2's are 4 اور variable کا square کیا ہو گیا x کا square تو یہ ہو گیا 4 x square ان دونوں کو آپس پر multiply کریں تو یہ ہمارے پاس آج جائے گا 2 x over 3 y اور اس کا ہم کریں 1 کا square 1 ہی ہو جائے گا اور 3 y کا square 3 3's are 9 and y کا square y ہو گیا تو ہمارے پاس اس کی factors آگئے 2 x minus 1 over 3 y and 4 x square plus 2 x over 3 y plus 1 over 9 y square تو یہاں پر ہم نے formula جو use کیا ہے وہ ہے a cube minus b cube which is equal to a minus b into a square plus a b plus b square اسی طرح سے ہمارے پاس plus کا بھی formula ہے a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus a b plus b square تو جن questions میں وہ required ہوگا ہم وہ use کریں گے جن میں یہ required ہوگا ہم یہ use کریں گے next ہمارے پاس ہے question number 15 question number 15 میں ہے کہ find a product choosing formula آپ کا پاس کچھ expression given ہے ہم نے اس کا product find کرنا ہے and we have to use the formula x square plus y square into x4 minus x square y square plus y4 ٹھیک ہے اب یہ question ہے اس کا formula بنانا ہے اب اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس cube کا formula ہوتا ہے جو میں نے last question میں آپ کو orderly explain کیا ہے means aq plus b cube is equal to a plus b into a square minus a b plus b square تو یہ جو given expression ہے یہ same اسی type کا ہے مطلب کہ a plus b اگر ہم اس کو consider کرتے ہیں تو یہاں پر ہے a کا square مطلب x square کا square x4 minus a مطلب کہ x square and b مطلب کہ y square plus b کا square مطلب کہ y square کا square یہ ہوگا ہے y4 تو یہ وہی چیز ہی ہے اب یہ والی سائٹ بن رہی ہے تو it's been ہم یہ والی سائٹ close کر سکتے ہیں کیسے ہوگی a کے جگہ پر کیا دیکھ رہے ہیں x square تو x square کا cube plus y square کا cube تو ہمارے پاس x square کا cube کیا ہو جاتا ہے یہ ہم نے exponents کی properties پڑھیں تھیں second chapter میں کہ اگر اس طرح سے ہے تو ہم کیا کریں گے 2 3 کو آپس میں multiply کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا x6 plus y6 تو یہ ہمارے پاس result آگیا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس x cube minus y cube into x6 plus x cube y cube plus y6 اب یہ دیکھا جائے تو یہ بھی اسی طرح سے cube کا بن رہا ہے کیسے کہ x3 minus y3 a x3 b y3 تو x3 کا square یہ ہو جائے گا x6 plus x3 y3 plus y6 تو اب وہی چیز بن گئی ہے اسے ہم لکھ سکتے ہیں x3 کا cube minus y3 کا cube x3 کا cube یہاں پر وہی exponent کے laws use کرنے ہے 3 چیز 9 x کی power 9 minus y تو یوں ہم نے پوڈکٹ فائن کر لیا using the formulas اس کے کچھ remaining parts ہیں وہ آپ دوگوں نے خود سے attempt کر لی نہیں ہے دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ جو questions جو آپ کے پاس task learning work میں mention ہوتا ہے وہ سارا آپ نے a to z بے شک وہ ویڈیو لیکچرز میں ہو گیا ہے آپ کو اس کے پریکٹس کرنی ہوتی ہے ٹھیک سٹوڈنٹس تو آج ہماری exercise number 4.2 complete ہوگی انشاءاللہ ہم next lecture میں exercise number 4.3 start کریں گے اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ